ریجن بندوں کو آئیویری کوسٹ مغربی افریقہ کا پہلا جلسہ سالانہ مورخہ 18 و 19 دسمبر 2021 بروز ہفتہ و اتوار بندوں کو شہر میوا کے مشن میں کامیابی کے ساتھ ہوا جلسہ کے مہمان خصوصی مکرم عبدالقیون پاشا صاحب امیر و مشنری انچارج آئیویری کوسٹ تھے اسی طرح مرکزی وفد نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی جس میں نیشنل آملا کے ممبران باشمول زیلی تنظیموں کے صدران شامل تھے یہ وفد کل اٹھارہ افراد پر مشتمل تھا جلسہ سالانہ کی افتتاحی تقریب محترم امیر صاحب کی زیر نگرانی منعقب کی گئی جس سے قبل لوائے احمدیت و قومی پرچم لہرانے کی پروکار تقریب ہوئی جس کے بعد اجتماعی دعا کی گئی افتتاحی پروگرام میں تلاوت و نظم کے بعد امیر صاحب نے جلسہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر تقریر کی بعد ازان دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام ہوا اس تقریب کے بعد مکرم امیر صاحب آئیویری کوسٹ نے سیکٹری جنرل اول کے ہمراہ نئی تعمیر شدہ مسجد بیت الاحد کا افتتاح کیا اور دعا کروائی اس مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ مقامی بادشاہ نے دی جس کا اہاتہ سات ہزار آٹھ سو مربع میٹر ہے جس میں ایک طرف جماعتی سکول تعمیر کیا گیا ہے اور دوسری جانب مسجد تعمیر کی گئی اس مسجد کا سنگ بنیاد بائیس مارچ دو ہزار پندرہ کو رکھا گیا مسجد کا کل رکبہ دو سو چوبیس مربع میٹر پر مشتمل ہے اور تقریبا دو سو افراد کی نماز پھڑھنے کی گنجائش ہے بندوکو شہر کو آئیویری کوسٹ میں ہزار مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے جبکہ یہاں یہ جماعت کی پہلی مسجد ہے بندوکو ریجن کے پہلے جلسہ سالانہ میں شاملین کی کل تعداد تین سو پچاس رہی جس میں احمدی احباب جماعت کے ساتھ غیر ارض جماعت احباب نے بھی شرکت کی ساتھ ہی ساتھ اس جلسہ کی لائف سٹریمنگ فیس بک کے ذریعے بھی کی گئی جسے بارہ سو افراد نے دیکھا جسے بارہ سو افراد نے دیکھا